موسیقی الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ ہم چودوہ روزہ افطار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سور فاتحہ کے بارے میں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کل کے درس میں سور فاتحہ شفا ہے اگر کسی بیمار پر پڑھ کے دم کر دی جائے تو سور شفا حاصل ہو جاتی ہے قرآن پاک سے شفا حاصل ہوتی ہے آپ گھر کی فازد کا ذریعہ کیا ہے قرآن پاک سے حضرت عبداللہ ابن مصود حدیث حریف ہے رضی اللہ تعالی سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز سکھایا ہے جس سے مجھے اللہ تعالیٰ نفع دے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک قرآن آیت القرصی آیت القرصی پڑھا کرو بے شک یہ حفاظت کرے گی تیری اور تیری اولاد کے اور تیرے گھر کی یہاں تک کہ تیرے گھر کے اردگرد کی حفاظت کرے گی تو معلوم ہوا آیت القرصی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے آیت القرصی مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے آیت القرصی گھر کی حفاظت کا ذریعہ ہے آیت القرصی گھر کے آس پاس کے محلے اور تمام کی جو حفاظت کا ذریعہ ہے بلکہ قبر میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے بخاری شیفی ک derivative سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رمضان مبارک کے صدقہ فطر گلے کی حفاظت کیلئے مقرر فرمایا رات کو ایک آنے والا آیا گلے کے ڈھیر سے بوری برنا شروع کر دی تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا کہنے لگا انی محتاج ان میں محتاج ہوں وعلیعیال ان اور مش پر میرے آیال ہیں ولی حاجت ان اور مجھے سبت حاجتیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا صبح جب میں حاضر خدمت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یا ابا حریرہ ماں فالہ عصیروں کا اے ابو حریرہ گزشہ رات کے لئے چور نے کیا کیا میں نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پکڑا لیکن اس نے کہا میرے ساتھ بال بچے ہیں میں سبت حاجت میں ہوں پریشان ہوں اس نے مجھے شکایت کیلئے مجھے رحم آیا میں نے اسے چھوڑ دیا تو نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خبردار بے شک اس نے تس سے جھوٹ کہا ہے اور وہ انقریب لوٹے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سمجھ گیا یقیناً وہ لوٹے گا میں اس کا منتظر رہا اگلی رات وہ آیا گلہ بھرنا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تجھے میں نبی کریم علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں محتاج ہوں میرے اہل و عیال ہیں اور میں پھر کبھی نہ لوٹوں گا مجھے رحم آیا میں نے پھر چھوڑ دیا اگلی صبح جب میں حضوری کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ وسلم فرمایا ابو حریرہ تیرے ساتھ چھوڑنے رات کیا معاملہ فرمایا کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے حاجت ہے میں محتاج ہوں میرے ساتھ اہل و عیال ہیں مجھے اس کے اوپر رحم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا تو حضور علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے ابو حریرہ خبردار وہ پھر لوٹے گا حضرت ابو حریرہ رات پھر منتظر رہے اور وہ شخص پھر لوٹا اور آگری رات میں اس کا انتظار میں رہا وہ پھر گلہ برنا شروع کر دیا تو پھر حضور علیہ وسلم نے اسے پکڑا اور کہا کہ میں حضور علیہ وسلم کے پاس آج تجھے ضرور لے کر جاؤں گا یہ تیسری رات تھی تو کہتا ہے میں پھر نہیں لوٹوں گا کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں چند کلمات یہ بات سکھاتا ہوں جن کی برکت سے تجھے اللہ تعالیٰ عنہ نفع دے گا تو جب تو بستر پر آرام کرے تو آیت القرصی پڑھ لیا کر بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تجھ پر معامور رہے گا اور صبح تک تیلی پاس شیطان نہ بڑھ گے گا پس میں نے اسے چھوڑ دیا اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اب بوریرہ فرماتے ہیں آپ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے چھوڑ نے کیا کہا میں نے ارس کی کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے تجھے نفع دے گا آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے اس نے یہ سج کہا ہے حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے آپ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے جو تین رازوں تیرے پاس آ رہا تھا وہ کون ہے میں نے ارس کیا نہیں فرمایا وہ شیطان تھا بخاری شریف کے حدیث ہے اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ گدشتہ اور آئند کی خبریں نبی علیہ السلام رکھتے تھے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عیل میں غیب اتا فرمایا حضور علیہ السلام چور کو جانتے تھے حضور علیہ السلام نے آیت القرسی کے وظیفے پر مہر تصدیق فرما دی اور اشارت فرمایا وظیفہ سچا ہے یعنی آیت القرسی پڑھنے سے ہر قسم کی حفاظت ہو جاتی ہے آیت القرسی گھر کی حفاظت کا ذریعہ ہے آیت القرسی مکان کی حفاظت کا ذریعہ ہے آیت القرسی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے آیت القرسی مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے آیت القرسی قبر کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد یہ تو قرآن کی اہمیت اور فضیلت تھی تلاوت قرآن کے بارے میں کیا ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ بے شک عزت والا قرآن ہے اسے نہ چھوے مگر وضو کے ساتھ پاک لوگ برادران اسلام دنیا میں جو سب سے در تلاوت کی جانے والی کتابیں وہ قرآن عظیم ہے اور ہر کتاب لوگ ہر حال اور ہر کیفت میں پڑھتے ہیں لیکن اس کتاب کے پڑھنے کے آداب باقی کتابوں سے منفرد اور مخصوص ہیں پہلے جسم پاک کرو وضو کرو پھر اسے ہاتھ لگاؤ کندے اور گندے جسم والے شخص کے لئے قرآن پاک کچھونا منع ہے پاکیزگی کا خاص خیل رکھنا ہے اور پاکیزگی کا خاص خیل نہ رکھنے والا سخت گناہگار ہے پھر جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی پاک ہو جانا چاہیے یعنی قلب و نظیر کی پاکیزگی کا احتمام کریں تاکہ نور قرآن کریم پاک دل کو نور معرفت سے جگمگا دے اور اللہ تعالی ہمیں پورے آداب کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کی سعجت عطا فرمائے اس کے بعد برادران اسلام اس سے قبل قرآن کریم کا ذکر ہوا اب چند احادیث مقدسہ کے روشنی میں فضائل قرآن کریم مدائزہ فرمائے ترمیدی شریف کے حدیثیں اور نسائی شریف میں موجود ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس فرمان دیشان یہ ثابت ہوا کہ امت مسلمہ میں افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن عظیم پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو پڑھاتا بھی ہے اور تلاوت قرآن کی برکات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جو شخص قرآن پاک کو حاصل کرے پھر کسی دوسرے شخص کو جس نے دنیا کی کوئی چیز یا کوئی عوضہ حاصل کی ہو اپنے اس افضل سمجھے اپنے سے اسے افضل سمجھے اس نے قرآن کریم کی تحقیر کی گویا کہ قرآن کریم کی نعمت اور دولت ہر چیز سے ہر دنیا عوضہ سے افضل ہے قرآن کریم کا پڑھنے والا افضل قرآن کا پڑھانے والا افضل قرآن میں غور کرنے والا افضل قرآن کے معانی سمجھانے والا افضل کی تعلیم دینے والا سب سے افضل قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا سب سے افضل قرآن سب کتابوں سے افضل ہے قرآن کی شان سب چیزوں سے افضل ہے قرآن کا پڑھنے والا عرش کے سائے میں ہوگا تلاوت قرآن سے محبت یہ خدا اور خدا سے محبت بڑھتی ہے اس لئے قرآن پاک پڑھیں اولاد کو پڑھائیں عزیز و اقارب کو پڑھائیں مسلمانوں کو پڑھائیں اور افضلیت کا درجہ پڑھائیں قرآن کریم یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے اور جبرلی امین اس کو لے کر کے حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو جب اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تو ساتھ ساتھ احادیث سے بھی ہم نے ملائزہ فرمایا پہلے قرآن کی آیات سے ہم نے اس کی روشنی میں قرآن کی اہمیت کو سنجا اب ہم تلاوت کے قرآن کی اہمیت احادیث سے ملائزہ فرما رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ اگلے درس میں بھی ہم فرمائیں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کتنی ہے اس کی اہمیت کتنی ہے آیت کرسی کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہ گھر کی حفاظت ہے یہ چاند کی حفاظت ہے یہ مال کی حفاظت ہے یہ گھر بار کی حفاظت ہے یہاں تک کی قبر کی حفاظت ہے اور جب رات سونس سے قبل آیت کرسی پڑھ لی جاتی ہے تو ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ معامور کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے گمراہی سے بچاتا ہے غلط کامور سے بچاتا ہے قرآن کریم کو زندگی کا معامور بنا لیں قرآن کریم کی دامن سے جڑ جائیں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کے ایسی عظیم کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری خود نبھائی اور کہا کہ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں کسی قوم کو نہیں دیا توریت کی حفاظت قوم کو دے دی انجیل کی حفاظت قوم کو دے دی زبور کی حفاظت قوم کو دے دی سحاہیف کی جو حفاظت تھی وہ قوم کے حوالے کری تو آج ہمیں وہ تحریف ملتی ہیں رد و بدل ملتے ہیں چینجنگ ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جو اصلی کتابیں اللہ نے اتاری تھی وہ آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں کتنی کتنی اس کی مثالیں آگئیں من گھڑک واقعات اس میں رد و بدل کر دی گئے اور ایڈ کر دی گئے لیکن یہ قرآن واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی سواب ہے جس کا چھونا بھی سواب ہے جس کا دیکھنا بھی سواب ہے جس کا سوچنا بھی سواب ہے جس کا پڑھانا بھی سواب ہے ہر طرح سے یہ سواب ہے یہ ایسی واحد کتاب ہے ہر طرح سے ثواب حاصل ہے ہر طرح سے ثواب حاصل ہے پھر ہم نے حدیث سے مرحضہ فرمایا کہ قرآن کریم سب سے بہتری شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی